لہری قبیلہ بلوچستان پاکستان میں براہ ہوئی اور بلوچی بولنے والا بلوچ قبیلہ ہے وہ رند بلوچ سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈوم کی قبیلے سے نکلے ہیں لہریوں کا مرکز ہیڈ کواٹر زلہ نرمک قلات میں تھا وہ سیبی، دادور، استہ محمد، مستان، قلات، زلہ کچھی اور کوئٹا کے اردگرد میں پھیلے ہوئے ہیں میر عبداللہ خان وائی کے دور حکومت میں سردار ککل خان حیبت زئی لہری بلوچ زلہ کچھی کے کلھوڑا قبیلے سے لڑتے ہوئے بی بی نانی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جب بلوچ قبائل کے ایک مجموعے کی طرف سے ان پر جوابی حملہ کیا گیا تھا تو کلھوڑا کو زلہ کچھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا سردار میر جہانگیر خان لہری بلوچ نے مستان کے علاقے کڑھ میں باغیوں کو قابو کرنے میں خان افقلات میر خداداد خان کی مدد کی اور اس عمل میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کی وفات کے بعد سردار میر دوست محمد خان لہری نے سال انیس سو پانچ میں اپنی وفات تک قبیلے کی نگرانی کی سردار میر دوست محمد لہری کی جگہ سردار میر محمد بہرام خان بنے جنہیں لہریوں کے ساتھ ساتھ بلوچ دیگر قبائل سے بھی پیار اور عزت حاصل تھے مازی میں لہری زیادہ تر زمین کے مالک تھے زراعت ان کی روزی روٹی کا بنیادی ذریعہ ہے بلوچستان میں ان کی ایک اندازے کے مطابق آبادی دو لاکھ کے قریب ہیں آج کے زمانے میں لہری قبیلہ خوشحال اور پڑے لکھے لوگوں پر مشتمل ہیں وہ سیاسی اور سماجی کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں آج کے دور میں لہری قبیلے کے نوجوان پڑے لکھے اور سلجھے ہوئے اور سمجھدار ہیں مگر کئی خاندانوں میں پرانے دشمنیاں اور تنازات اب بھی چل رہی ہوتی ہیں مگر نوجوان اور پڑے لکھے لوگ ان باہمی تنازات کو حل کرتے رہتے ہیں امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دشمنیاں بھی ختم ہو جائے گی یہ تمام معلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہے یہ مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں اور لکھنے والوں نے اپنے اپنے تحقیقی کاموں میں درج کیا ہے جو مختلف روایات اور تحقیقات کا مجموعہ ہے اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کیا جائے اور اس پر مزید تحقیق کا راستہ کھولا جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی